اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس نسٹ اینٹی ون یو ای ٹی کے ای کیٹ اینٹی ٹیسٹ کے لیے انٹی ایس نیٹ فاسٹ پیاس اور جیکی کے لیے ہمارا جو بیچ ٹو ہے وہ فورٹین اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ٹوٹل ہم نے ہنڈر سٹوڈنٹس اکموڈیٹ کرنے ہیں کافی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں تو جو بچے بھی اس بیچ ٹو میں انرول ہونا چاہتے ہیں وہ آج کل کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروا لیں کیون دسمبر کے اندر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پیاس جیکی فاسٹ اور یو ای ٹی کے انٹی ٹیسٹ کی بھی تحریح کروا دی جائے گی ایک چیز یاد رکھیں جب سے کوویڈ آیا ہے تب سے یونیورسٹیز اپنے انٹری ٹیسٹ کی بیس پہ اور فرس ٹیئر کے مارکس کی بیس پہ ایڈمیشن دے رہی ہیں اب جیسے کہ جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے جیسے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو نصد اپنے انٹری ٹیسٹ کا سیونٹی فائیو پرسن میریٹ فارمولا میں کاؤنٹ کرتا ہے اسی طرح جیکی کے انٹری ٹیسٹ کا ایٹی فائیو پرسن ویٹی جائے پیاس کا سیونٹی فائیو پرسن ہے یو ایٹی کے ای کے ٹیسٹ کا تھرٹی تھری پرسن ویٹی جو ہوتا ہے فاسٹ کے انٹری ٹیسٹ کوم سیٹ این ایڈی جو کراچی کے اندر انجینرنگ یونیورسٹی ہے یہ ففٹی پرسن اپنے انٹری ٹیسٹ کا کاؤن کرتے ہیں سیکنڈ یئر کے مارکس آپ لوگوں کے میرٹ فارمولا میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں تو اس لیے جو سٹوڈنٹس ابھی سیکنڈ یئر میں ہیں وہ انٹری ٹیسٹ پہ زیادہ فوکس کریں یونیورسٹیز کے کیونکہ جب آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں گے آپ کے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے ایٹومیٹکل یا بورڈ کے لیے بھی پریپیئر ہو جائیں گے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فسٹ ہیئر اور انٹری ٹیسٹ کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کی ٹاپ یونیورسٹی میں سیلیکشن ہوتی ہے اور یاد رکھیں یونیورسٹی بڑی میٹر کرتی ہے آپ نے اگر گریجویشن پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز سے کی ہوئی ہیں آپ کو کافی زیادہ سکولرشپ اپروچنٹیز مل جاتی ہیں آپ لوگوں کو جوب اچھی مل جاتی ہیں جوبز ڈھوڑنی نہیں پڑتی تو آپ کے پاس سکیلز کافی زیادہ ہوتی تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں اب میں اگر آپ لوگوں کو اپنے اس پریمیم بیچ ٹو کے بارے میں بتاؤں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ہائی کوالیٹی پروائیڈ کرتے ہیں پورے سیشن کی فیز فائیو تھاؤزنڈ ہے اس میں ٹیسٹ سیشن بھی انکلوڈ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریلیونٹ پریپریشن کروائی جاتی ہے یاد رکھیں ریلیونٹ پریپریشن کسی بھی انٹری ٹیسٹ کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے ٹاپک وائز لیکچرز دیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ چپٹر وائز ٹیسٹ ہوتے ہیں سلیبز کمپلیٹ ہونے کے بعد کمپریہنسیو ٹیسٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا جس میں آپ لوگوں کے دو دو چپٹر کوارٹر بک ہاف بک اور فل بک کر کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یونیورسٹی کے پیٹرن کے اکورڈنگ آپ سے چار سے پانچ ٹیسٹ لیے جائیں گے اسی طرح اگر کوئی ڈاؤٹ بنتا ہے کوئی آپ لوگوں کو کوئی رہی ہے تو آپ لوگ وہ کسی بھی وقت ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں پروپر ہم سٹوڈنٹس کی کیریئر کانسلنگ کرتے ہیں ان کو فیلز کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ فیلز سلیٹ کر سکے اور یونیورسٹیز بتاتے ہیں کہ کس فیلڈ کے لیے کون کون سے یونیورسٹیز بیسٹ ہیں ان کی سکولرشپ کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں تو یہ ساری فیچرز ہمارے اس پریمیم بیچ ٹو کے اندر ویلیبل ہوگی جو سٹوڈنٹس ان رول اس کے اندر ہوں گے یاد رکھیں یہ ہے آپ لوگوں کے پاس بڑا زبردست موقع ہے خود کو نسٹ اینٹی ون کے لیے تیار کرنے کے لیے یو ایٹی کا انٹری ٹیسٹ بھی یاد رکھیں آپ لوگوں کا فیب کے انڈ میں مارچ کے فیسٹ ٹو ویک میں ہو جانا ہے تو یونیورسٹیز موسٹلی تو اپنے ٹیسٹ بورڈ سے پہلے لے رہی ہیں اور کچھ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ ساتھ ساتھ ہونی ہے تو ابھی سے اگر آپ لوگ تیاری کریں گے تو آپ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے تین منت کا یہ سیشن ہے اگر آپ لوگ آگے ڈیلے کریں گے پھر بورڈ کے پیپر بھی آئیں گے یونیورسٹیز کے ٹیسٹ ساتھ آتا ہیں گے تو آپ پہ بڑا برڈن بنے گا اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ یونیورسٹی کے پاسٹ پیپر کے ہم سیکیوز ڈسکس کرتا ہوں جیسے کہ ہم نے ایک سری سٹارٹ کی ہوئی ہے اب یہ کویسٹن ایک نسٹ میں آیا ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہا ہے تو یہ اس نے آپشن دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ہیٹ انرجی کس میں زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے اب ہیٹ کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے آئی سکیئر آر ٹی تو اب باری باری الفہ بیٹا چارلی ڈیلٹا آپشن کو چیک کرتے ہیں جیسے کہ اس الفہ آپشن میں دیکھیں ہمارے پاس فائیو میلی اہم آر گیون ہے ریزسٹنس گیون ہے ٹائم ون منٹ ہے مطلب سکسٹی سیکنڈ اور کرنٹس ون ٹوئنٹی امپیر ہے تو اس کے اندر سمپل آپ لوگوں نے ویلیوز پلگ ان کرنی ہے اور اس کو سالو کر لینا ون ٹوئنٹی کا سکیئر کریں گے تو ون ڈبل فور ڈبل زیرو بنے گا یہ فائیو ٹین کی پار مائنس 3 یہ فائیو سکسٹی سے ملٹیپلائی ہو کہ تری اندر ساٹھ ٹین کی پار مائنس 3 تو اس کو اب ہم سمپلیفکیشنز کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس فور تھری ٹو زیرو جاول ہمارے پاس آلفہ آپشن میں ہیٹ جنریٹ ہوگی اب ہم بیٹا میں دیکھیں تو اس میں اس نے بتا دیا آئرن پروڈیوسنگ ہیٹ انرجی اف ٹو کلو جاول ٹو کلو جاول کا مطلب ہوتا ہے ٹو تھاؤزنڈ جاول تو اس کا مطلب یہ بیٹا آپشن کی جو ہیٹ انرجی ہے وہ لیس ہے آلفہ آپشن سے اب ہم چارلی آپشن میں دیکھتے ہیں اگن یہی فارمولہ لگائیں گے آپ کے پاس کرنٹ کا ویلیو ففٹی گیون ہے آپ لوگوں کے پاس ریزسٹنس پوائنٹ زیرو ٹو کا ایک ٹائم ٹو منٹس مطلب وان ٹوئنٹی سیکنڈ تو اس کو جب آپ لوگ سالو کریں گے پوائنٹ زیرو ٹو کو ٹو بائی ہندرڈ لکھ لیں وان ٹوئنٹی کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر کے کٹنگ کریں گے تو یہ زیرو زیرو سے کٹے گا ٹوئنٹی فور بائی ٹین ٹو پائنٹ فور بنے گا اس کو جب آپ ٹوئنٹی فائی ہندرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے پوائنٹ ریموو کریں ٹین بنے گا سیکیوز ایسے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں جن میں آپ کو کلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں آگے اب وہ کہتا ہے یہ بھی یہ پاسٹ پیپر کیم سیکیوز ہے اے اور بی دو بلب ہیں وہ سریز میں کنیکٹیڈ ہیں فورٹی وولٹ بیٹری کے ساتھ اور ایک سی بلب ہے وہ الگ سے فورٹی وولٹ بیٹری کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو گلو چمک برائیٹنس کس بلب کے اندر زیادہ ہوگی یہ وہ پوچھ رہا ہے مطلب کہ اس میں آپ پوچھے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تینوں سیم گلو کریں گے بلب یا سیم گلو ہوگا بلب اے بی کا اور سی کا ڈیفرنٹ ہوگا یا ڈیفرنٹ گلو ہوگا تینوں بلب کا یا نن نفدیز تو اب ایک چیز یاد رکھیں جو ہمارے پاس یہ بلب کی گلو ہے یہ پاور پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جس بلب کو پاور زیادہ مل رہی ہے اس کی برائیٹنس گلو زیادہ ہوگی اب اگر آپ دکھ دیں تو پاور کا فرمولہ بھی ہوتا ہے وی انٹو آئی یعنی یہ وی آئی پر ڈیپینڈ کرتی ہے وولٹیج آئی جس میں زیادہ ہوگا اس کے اندر پاور بھی زیادہ ہوگی اب یہ جو دو بلب اے اور بی کنیکٹیڈ ہیں سریز کے اندر بسیکلی ان کی کمبائن ایکویلنس ریزسٹنس یہ زیادہ آفر کریں گے ایز کمپیر ٹو سی بلب کے تو اب اے اور بی کی جب ریزسٹنس زیادہ ہوگی ایکویلنس ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو اس کی جو کرنٹ ہے اس کے اندر وہ کم ہوگا اب ایکویلنس ریزسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے کرنٹ کم پاس کرے گا وولٹی ڈراؤ بھی کم ہوگا تو وولٹی ڈراؤ پر کرنٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کی پاور بھی کم ہوگی اس وجہ سے ان کے اندر جو گلو ہے اے بی بلب کے اندر وہ کم ہوگا جبکہ جو سی بلب ہے اس کی برائٹنس زیادہ ہوگی کیونکہ اس کی ریزسٹنس کام میں اس میں سے کرنٹ زیادہ گزرے گا کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاور اس کی زیادہ ہوگی مطلب اس کی اندر برائٹنس زیادہ ہوگی تو اس طرح سے ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان کوئیسٹنس کو تو یوں اب آپ دیکھیں اے اور بی چونکہ یہ سریز میں لگے ہوئے تھے ان میں کرنٹ سیم ہوگا ان کے اندر گلو دونوں میں سیم ہوگا مگر سی کی نسبت ان میں گلو ڈیفرنٹ ہوگا سی بلو میں گلو زیادہ ہوگا تو یوں اگر ہم دیکھیں تو سیم گلوز ان بلو اے اور بی برڈ ڈیفرنٹ ان سی تو اس ٹائپ کے کوئسٹنز زیادہ تر آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسے ان کو دیکھنا ہوتا ہے یہ جو بیچ ٹو ہے اس میں کوشش کریں آج کل میں انرول ہو جائیں کافی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں تمام ڈیٹیل آپ لوگ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں جو ہمارا یہ بیچ ٹو ہے یہ فورٹین اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے انڈرڈ سیٹس اویلیبل ہیں مگر اگر یہ جس جتنی سپیڈ سے سٹوڈنٹ انرول ہو رہے ہیں میں بھی یہ چار پائنٹ دنوں کے اندر اس کی سیٹس فل ہو جائیں تو ضرور آپ لوگ اس بیچ کو جوائن کریں تاکہ آپ لوگ نسٹنیٹی ون یو ایٹی انٹی ایس نیٹ فاس پیاس اور جیکی کی انٹیٹس کے لیے خود کو پریپیر کرسکیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ